اسلام علیکم میں صبح بخیر کیسے آپ سب دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین آج کی میری صبح کا آگاز ہو چکے اور میں کاری اپنا بریک فس چاہے میں نے بنا لی ہے امی کا بریک فس ہو گیا اور امی یہاں صبح صبح جو ہے آج خود ہی بتائیں گے سب سے پہلے امی کی طرف سے اسلام علیکم آج میں یوگرٹ اور ملائی ڈال کے مکھن نکالوں گے آج ابھی مکھن نکالے گی کیونکہ ملائی جو تھی وہ میرے پاس کافی ساری جمع ہو گئی تھی تو بچوں کے لیے میں نے کہا مکھن نکال دوں اور ساتھ اس کے ساتھ پاپ کون سویٹ پاپ کون بناؤں گا امی آج سویٹ پاپ کون بنائیں گے بچوں کو چھٹی ہے نا تو میں نے کہا چلو دن کو بچے کھا لیں گے آج جو آئے کریں گے کھائیں گے آج ویکنڈ ہے تو آج ویکنڈ ہے تو امی جو ہے وہ بچوں کے لیے بنائیں گی گھر پہ پاپ کون بھی وہ خود بنائیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ گورڈ ڈال کے گورڈ ڈال کے بنائیں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امی نے یہاں پہ آپ بتائیں ابھی تھی چار چمت جوگرڈ ڈال کے ملائی کے اندر اسے مکس کر کے کوئی پندرہ بیس منٹ میں نے رکھا ہے اب اس کے بعد مشین میں لاؤں گی تو مشین بھی میں نے رکھا لیا وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی کچھر میں چل کے سب سے پہلے میں اپنا بریک فست فنش کر لوں اس کے بعد آپ آگے تھے جی کچھر میں میں نے اپنا بریک فست بھی فنش کر لیا اور ادھر میں نے مشین نکال ہی تھی یہ جوسر جنگ والی مشین ہے اس میں میں سمودی میرا بناتی ہوں تو اب امی نے جو ہے خاف جو تھا یہ یوگرٹ اور ملائی والا جو تھا وہ اس میں تو وہ امی نے ڈال دیا اب امی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب مشین چلانی ہے پہلے اس کو اسی طرح مکسر میں مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر مکھن نکالنا ہے کیونکہ سردی ہے تھند ہے تو اس میں مکھن نکالنے کے لیے میں جو ہے وہ بوئل وارٹر ایٹ کرنا پڑے گا وہ میں نے کیٹل میں بوئل کر کے راکھ دیا ہے تو بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ میں بھی جو ہے وہ بھی فرس ٹائم ہی ہے یوکے میں امی بھی فرس ٹائم مکھن نکالی اور میں بھی فرس ٹائم ہی دیکھ رہی ہوں کہ کیسے نکلے گا چلے جی ہم مشین سٹارٹ کرتے ہیں تو مشین کی آواز ہوگی اس لیے میں جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ اور یہاں پہ جو ہے وہ مکس ہو گیا مکس ہو گیا اب امی کے ایریس میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہارٹ واتر ڈالیں گے تاکہ جو اے مکس ہوingers ہو گیا اب امی نے اس سبی جو ہے وہ ہارٹ واتر جو ہے وہ ایڈ کی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے امی کے ایریے ڈالوں گے اب بھی کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ ایسٹہ ایسٹہ بلہ سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں تو ابпаedly کہہ رہی ہے اس میں جو ہے میں ہارٹ واتر پہلے ہارٹ واتر ڈالا تھا جیسی ہی مکس بلہ سٹارٹ ہو گیا اب امی اس میں تھنڈا واتر ڈالیں گی چیل تاکہ مکھر جا وہ اکٹھا ہو جائے چلیں جی یہ دیکھیں بٹر جا وہ کیسے بننا سٹارٹ ہو گیا اب امی کہہ رہی ہے اس مومن پہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سالٹ کا ایڈ کیا ہے تو ابھی ہم نہیں ابھی ہم تھوڑی سی مشین اور چلاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بٹر یہاں پہ نکل آیا اب امی اس کو آہستہ آہستہ کٹھا کر رہی ہے آرام آرام سے تو پھر امی جب نکالیں گے میں کہہ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو راکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جو ایزی لی نکل جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کیسے جو ہے وہ مکھن اس میں سے نکلے ہیں اور یہ امی جو ہے وہ اور بھی نکالیں گے بس اگر ایزی آپ سے نہ نکلے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کولڈ واتر جو ہے چل جو پانی ہے ٹھنڈا پانی وہ آپ ڈالتے جائیں گے تو یہ ٹھک ہوتا جائے گا تو بس اسی طرح جو ہے بہت ایزی لی نکل گیا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اور اب مجھے بھی پتا چل گیا کیونکہ میں نے دیکھ لیا کیسے نکالتے ہیں اب زیادی بات ہے جب چلی جائیں گی تو پھر مجھے ہی کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ میں خود بھی ٹرائی کروں گی ایک دفعہ ضرور کہ میرے سے بھی جو ایسے ہی مکھا نکل جائے ویسے میں نے سارا جو طریقہ تھا وہ دیکھ لی ہے بس آپ نے ملائی جو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو آپ نے اس میں یوگرٹ جو ہے وہ اسی صاحب سے ڈالنا ہے میرے پاس بھی ملائی جو تھی یہ ڈونگا بھر کے تھا تو اس میں ہمیں آپ نے کتنے چمچ ڈالے ہوں گے یوگرٹ کوئی چارک چمچ اس میں ہمیں نے فور ٹیبر سپون جو ہے وہ یوگرٹ ڈالا تھا اسی صاحب سے آپ کو بھی ڈالنا پڑے گا چلے جی اب میں آپ کو آگے دکھاتے ابھی جو ایک رہے گی امی وہ بھی نکالیں پھر میں دکھاؤں ماشاءاللہ اب امی نے کہا کہ ایک دفعہ تم نکالو اور میں بھی اب امی سے جو ہے وہ سیکھ رہی ہوں تو اتنا مزہ آرہا ہے مکھر نکالنے کا تو ماشاءاللہ دیکھیں اب یہاں پہ امی نے جو فرس ٹائم نکالا تھا اتنا مکھر نکالا ہے اور اب سیکنڈ ٹائم میں بھی جو ہے وہ کافی سارا مکھر نکال آیا ہے تو اب میں نے کہا کہ امی کو دکھاتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ابھی سہی پریکٹیس نہیں ہے مجھے ابھی مکھر اٹھایا نہیں جا رہا آدھا آدھا مجھ سے ابھی مکھر جا اٹھایا نہیں جا رہا ایسے آدھا ایسے ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں اب اور بسم اللہ گھٹھا کر کے نظر مجھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے جو بٹر نکالا تھا اس کو میں نے فریج میں رکھا اور یہ بالکل جو ہے اب سخت ہو گیا ہے یعنی کہ جب گیا میں اس کو جو ہے فریزر بینگوں میں کاٹ کے ڈال کے جو ہے فریزر بینگوں میں رکھ دوں گی فریز کر دوں گی اور جب میرے پاس کٹھا ہو جائے گا زیادہ سارا پھر میں اس کا گھیل کالوں گی امی تو کہہ رہی تھی کہ میں ابھی گھیل کال دیتی آپ کو لیکن میں نے کہا نہیں یہ ابھی تھوڑا کم ہے تو اگر اتنی میند کریں گے پھر ہم اس کو کٹھا کر کے گھیل کالیں گے اور ماشاءاللہ کل ہے چیک کریں کتنا اچھا ہوں کتنا مزے کامل ہے اور آج چونکہ ویکنڈ تھا ابھی نے اپنے لواسوں کے لیے پپک کو ان بھی بنانے تھے لیکن اس سے پہلے جو میں نے اپنے ادھر چولے پہ رکھے ہوئے تھا پاسٹا جو میں نے بچوں کے لیے اولی ویکنڈ بناتی ان کو بہت پسند ہے ادھر میرا سالن بھی بن رہا ہے چیکن کا تو وہ بھی ریڈی نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے امی کو کہا کہ پہلے مجھے گیس جو ہے وہ تھوڑی سی فری ہو جائے اس کے بعد ہم جو ہے وہ چیکن سوری پپکون جو ہے وہ بنائیں گے اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور امی جو وہ ادھر نماز پڑھنے کے بعد جو میں نے امی کو کہا آپ تھوڑا سا پاسٹا لے لیں جب تک کہ سالن ریڈی ہوتا ہے تو امی کھا رہی ہے پاسٹا امی کیسا بنائے اچھا ہے اچھا ہے امی کو پسند آیا ہے ویسے ہے سپائسی ہاں سپائسی بنایا ہے میں نے تھوڑا ویسے امی جو ہے یہ ایسی چیزیں کم ہی کھاتی ہیں لیکن امی کو اچھا لگا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ یہ بھی ٹرائی کریں تو امی کو میں نے پاسٹا ڈال کے دی ہے تو اب میں جی اپنے ویٹ کری ہوں جب میرے جو ہے سالن ریڈی ہوتے ہیں چولے فری ہوتے ہیں پھر ہم بناتے ہیں امی بنانے لگی ہے یہاں پہ پاپکرن چلیں امی یہاں پہ پاپکرن بنانے لگی ہے امی نے امی نے امی نے دیکھ جی میں سب سے پہلے پاپکرن ڈالیا ہے پھر اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ اویل ڈالیا ہے اور اب امی اس میں کہیں گے تھوڑا سا سالٹ ریائیڈ کریں گی چلیں یہاں امی نے پاپکرن ڈالیا ہے اور ون ٹی سپون اویل ڈالیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو چولے پہ رکھنے نہ کیوں اور یہ اس کے دھکل پہ میں نے فوئل چڑھا دیا تاکہ یہ جو اس میں سے سٹیم گیس جو بھی وہ نکلے اور میں پانچ رہے یہ والے پاپکرن تھے اس کمپنی کے تو آپ میں کرتی ہوں فلیم ہمیں ہائی فلیم پہ رکھ رہا ہے یا لو نہیں میڈیم میڈیم چلیں میڈیم فلیم پہ امی کہہ رہی ہے اس کو میں کرتی ہوں پاپکرن کو بناتی ہوں جب تک کہ وہ آواز آنا سٹارٹ ہو جائے گی کہ پاپکرن جیسے بن رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جیسے ہی آواز آنا سٹارٹ ہوگی تو پھر اس کو آپ نے چیک کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ جل نہ جائیں چلیں جی یہاں دیکھیں پاپکرن کی جو ہے وہ آواز آنا شروع ہوگی ہے پاپکرن جو ہے وہ بن رہے ہیں اس مومنٹ پہ آپ نے دیکھ چیک ہو ہلکا ہلکا جائے وہ ٹرن کرنا ہے ٹرن کرنا ہے تاکہ جو پاپکرن ہے وہ نیچے سے جلے نا اور لیو کو تھوڑا سا ہلکا کر دینا ماشاءاللہ دیکھیں پاپکرن جائے وہ بن کے جائے وہ ریڈی ہو چکے اور اب امی نے یہ سویٹ بنانے تھے تو اب امی نے اس دیکھچے میں دوبارہ سے دیکھ چاہو پرکھ اس میں اب امی ڈالی تھوڑا سا اویل اور میرے پاس گھی نہیں تھا اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے ویلی بلا تو اب اس میں بنائیں بہت ہی مزے کے بنیں گے لیکن میں اویل اور بٹر میں بناؤں گی یہاں امی بٹر ڈالنے والی یہاں امی بٹر اور اویل ڈالنے اب اس کو میلٹ کرتے ہیں اور ساتھ امی نے گھر جو امی کوٹ لی ہے اور گھر جو کم تھا ساتھ امی شکر بھی ایک کریں گی چلے امی یہاں پہ اویل اور بٹر جو میلٹ ہو ہے ساتھ امی نے اس میں گھر اور شکر ڈال دیا اب اس کو ہلکی آج پہ پکائیں گے جب یہ میلٹ ہو گا تو پھر یہ می خود بخود ہی وہ اوپر آجائے گا خود بخود ہی چلے وہ میں آپ کو ساتھ دکھاتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو گوڑ شکر جو کیسے میلٹ ہو رہی اب ہمیں کہہ رہی ہیں کہ یہ اوپر کے اوپر آجائے ری سی ہو جائے نا فکری سپی دا یہاں پہ جو گوڑ جو ری ہو گیا براون ہو چک گرم گرم گوڑ میں یہاں پہ پاپ کون جو ایڈ کرنے لگی ہوں پاپ کون ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تا کہ یہ گوڑ ہے وہ تھنڈا نہ ہو اگر تھنڈا ہو گیا تو گوڑ پاپ کون کے ساتھ چپکے گا نہیں تو آپ نے اچھے سے گوڑ کے ساتھ مکس کر دینا ماشاء یہاں ہمارے جو سویٹ پاپ کون ہے وہ ریڈی ہو گیا بڑے مزے کے بنے ہیں ہم نے اس میں زیادہ گوڑ اور شکر نہیں ڈالی کیونکہ پھر وہ بہت سویٹ ہو جاتے ہیں پھر مزا نہیں آتا اور امی یہاں پہ انجوئی کر رہی ہے اور ویدر وہ بھی بہت پیارا ہوا ہوا ہے اور بارش سٹارٹ ہوگی ایسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا ہم کرتی ہوں تو ملتے ہیں ایک نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے امی کی طرف سے اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے جس میں ہم نے جی آج بنایا ہے بٹر اور سات پوپ کون اگر آپ